اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روح دی ہے ایک جسم دی ہے دونوں کو جوڑ کر اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے ہر انسان کا وجود دو حقیقتوں کا مجموعہ ہے ایک روح ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے وہ بالکل دوسرے عالم کی مخلوق ہے ایک جسم ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے اس لیے کہ یہ دنیا کی مخلوق کچھ ضرورتیں روح کی ہیں کچھ ضرورتیں جسم کی ہیں چونکہ جسم اور روح کا آپس میں جوڑ ہے اس لیے اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جسم کی ضرورتیں بھی روح کی ضرورتیں بن جاتی ہیں اور روح کی ضرورتیں بھی جسم کی ضرورتیں بن جاتی ہیں اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق یہ ضرورتیں پوری کی جائیں تو جسم کی ضرورت پوری کرنے سے روح کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور روح کی ضرورت پوری کرنے سے جسم کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے ہم آپ سوچیں گے یہ بات کیسے سمجھی جائے جسم کی ضرورت سے روح کی ضرورت پوری ہوتی ہے روح کی ضرورت سے جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے نماز عبادت ہے عبادت اصل میں روح کی ضرورت ہے جس میں کی نہیں لیکن جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو اس سے صرف روح کا فائدہ نہیں ہوتا جسم کا بھی فائدہ ہوتا ہے نماز ایک مکمل ایکسرسائز بھی بن جاتی ہے لیکن نماز ایکسرسائز کے لئے نہیں فرض ہوئی ہے نماز تو اللہ کی عبادت کے لئے فرض ہوئی ہے لیکن اس سے جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے کھانا پینا خالص جسم کی ضرورت ہے لیکن جب انسان حلال روزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آتا ہے تو صرف جسم کا فائدہ نہیں ہوتا اس سے ثواب بھی ملتا ہے اور یہ ثواب لوگ کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح میں جوڑ پیدا کی مجھے معذرت چاہتا ہوں میں نے یہ بات اس لئے کہی تھی باہر کے مائک کے سلسلے میں اتنی سنجیدہ باتیں بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں کو سنانے کی نہیں ہوتی دین کی اتنی سنجیدہ باتیں بہت پرسکون ماحول میں کرنے کی ہوتی ہیں ورنہ اس سے بولنے والے پر بھی اثر ہوتا ہے اور قرآن بہت سنجیدہ کتاب ہے انہو لقول فصل وما ہوا بالحض قرآن نے کہا ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ بہت سنجیدہ کتاب ہے یہ بہت محکم کتاب ہے اس کے مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں جب تک پوری توجہ کے ساتھ اور پوری اکسوئی کے ساتھ نہ بیان کیے جائیں اور پوری توجہ اور پوری اکسوئی کے ساتھ نہ سنے جائیں اس وقت تک نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے نہ سننے والا سمجھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روح عطا فرمائی ایک جسم عطا فرمائی پیسے کا تعلق اصل میں ہماری جسمانی ضرورت ہے لیکن یہ بات پہلے اس لئے عرض کر دی گئی تاکہ ذہن میں رہے کہ ہر جسمانی ضرورت جو اللہ کے حکم کے ساتھ پوری کی جاتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق پوری کی جاتی ہے اس سے روح کو بھی نفع ہوتا ہے اور ہر روحانی ضرورت جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق پوری کی جاتی ہے اس سے جسم کو بھی نفع ہوتا ہے موسیقی